وَلَا تَقُولُ لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلْ لَا تَشْعُورِينَ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی کریم والأمین وقال اللہ تبارک وتعالى فی شان حبیبه مخبرم وآمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُونَ اللَّهِ پیاری اسلام بھائیو قیامت کے روز ہر بندے کو پل سرات پر سے گزرنا ہوگا دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو سلامتی سے گزرنے کی توفیق آتا ہے پل آپ سمجھتے ہیں کہ پل ہی ہوتے بریج ہوتا ہے پل جتنا زیادہ چوڑا ہوگا گزرنا اتنا آسان ہے چوڑائی میں کم ہوگا گزرنا مشکل ہوگا دن میں پل کو کراس کرنا آسان ہے اندھیرے میں کراس کرنا مشکل ہے تو پل سرات جو بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے اندھیری رات سے بھی جس پر زیادہ اندھیرہ ہے کئی بندے قدم رکھیں گے کٹ کٹ کے دوزخ میں گرتے جا رہے ہوں گے اللہ تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھیں اور کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو پلک جھبکنے سے پہلے ہی پل سرات کو پار کر رہے ہیں دعا کر اللہ تعالی ہمارا شمال ایسے لوگوں میں فرما دیں اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو پڑے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر مزے مزے سے گزر رہی ہوں گے اور نیچے سے دوزخ دعا کرے گی یا اللہ اس کو جلدی گزار دے جلدی گزار دے پوچھا جائے کہ تُو کی دعا کری ہے ورز کرے گی یا اللہ اس کے نور ایمان سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے ایک ایسا بھی بندہ ہوگا پل سرات پر سے گزر رہا ہوگا اچانک اس کا پاؤں پھس لے گا دوزخ میں گرنے لگے گا ایک نور آئے گا سہارا دے گا اس کو پار کروا دے گا صحابہ اکرام مرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائے وہ نور کاہے کا ہوگا جو ہمیں جہنم میں گرنے سے بچا لے گا فرمائے میرے صحابہ وہ مجھ پر پڑے ہوئے درود کا نور ہوگا جو جمیں جہنم میں گرنے سے بچا لے گا اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کچھ ایسی باتیں سنائی جائیں جس سے ہمارے ایمان مضبوط ہوں کیونکہ ایمان ایک بنیاد ہے اگر بنیاد صحیح نہیں ہے اوپر امارت جتنی مرضی آلی شاہ بنا لو ایک جھڑکہ لگے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا ایمان کی پختگی کو اس طرح بھی سمجھ لو آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے راستے کا پتہ نہیں آپ چاہے صحیح سڑک پر جا رہے ہو اندر ایک ہوف ہوگا میں کہیں اسٹیشن سے دور تو نہیں ہوتا جا رہا اور اگر یقین ہے نہیں بھائی یہی سڑک سیدھی جاتی ہے پھر چاہے ساری مجلس والے شور مچائیں بندے کے دل میں یقین ہوگا بھائی میرا اٹھنے والا قدم مجھے لاہور کے قریب کرتا جا رہا ہے ایسے ہی ہے نا بس سمجھ لو جس کا ایمان متزلزل ہے عمل کر رہا ہے دل میں خوف ہے پتہ نہیں میں صحیح کاروں غلط کہیں میں جنت سے دور ہی تو نہیں ہوتا جا رہا اور یقین ہے کامل ہوگا پھر چاہے جتنا مزی کو شور مچائیں اس کے دل میں یقین ہے میرا اٹھنے والا قدم مجھے جنت کے قریب کرتا جا رہا ہے آئیے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں ایک مندہ اندرون شہر آپ کے ذہن میں وہ منظر آ گیا ہوگا اندرون شہر چھوٹی چھوٹی سی گلیاں اور ایک ڈیڑھ مرلے کا مکان اور اس میں تین چار منزلیں وہاں کا رہائشی ہو اس کو یہاں ڈیفنس میں ایک اٹھی مل جائے کیا وہ دوبارہ وہاں جانے کی سوچے گا بڑی ایمان افروض بات سنانے لگا ہوں ذرا تھوڑا سا انچی آواز سے بولیے دوبارہ واپس وہاں جانا پسند کرے گا تو جس کو جنت مل جائے وہ دنیا میں دوبارہ واپس آنے کی سوچے گا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے جنت کی نیوزوں سے خوش ہوں گے لیکن ایک شہید ایسا ہوگا جو عرض کرے گا یا اللہ مرجد دوبارہ دنیا میں بھیج ایک شہید ہے جو عرض کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج میں پھر تیرے راستے میں لڑوں میری گردن کٹے پھر مجھے زندگی ملے پھر میں تیرے راستے میں لڑوں ایک اللہ کا نیک بندہ جب اس نے یہ پڑا تو اس کی ذہن میں کچھ پریشانی سے پیدا ہوئی پریشانی کس وجہ سے آئی میں سمجھانے کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں ایک بندہ اس دروازے سے داخل ہوتا ہے اس کو ٹھیڑا لگتا ہے پاؤں زخمی ہو جاتا ہے دوبارہ اس دروازے سے آنے کی سوچے گا تھوڑا سمجھئے بات کیوں نہیں داخل ہوگا اس کو ٹھیڑا لگا ہے پاؤں زخمی ہو گیا ہے جب پاؤں زخمی ہوگا تکلیف ہوگی تو جہاں جانے سے تکلیف ہوگی بندہ اس راستے پر دوبارہ گزرے گا لیں تو جس کا پاؤں زخمی ہو جائے وہ دوبارہ اس راستے سے گزرنے سے کتراتا ہے تو جس کی گردن ہی کٹ جائے وہ دوبارہ کیوں اس راستے پر گزرنے کی دعا کر رہے ہیں بات میری فالو کر رہے ہیں نا یا یہ چھوٹی سی انگلی کٹ جائے بندہ اس راستے سے دوبارہ نہیں گزرتا جس کی گردن ہی کٹ جائے وہ دوبارہ خواہش کر رہا ہے مجھے وہی سے گزارا جائے یہ پریشانی لے کر سو گیا رات کو خام میں اشارہ ہوا اے بندے تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے کس میں موجود ہے صبح اٹھا سورہ یوسف پڑھنے شروع کر دی پڑھتے پڑھتے جب اس مقام پر پہنچے کہ مصر کی عورتوں نے زلیخہ کو تانہ مارا شرم نہیں آتی عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر مار رہی ہے ایک غلام کے پیچھے باگ رہی ہے زلیخہ نے کیا کیا ان سب کی دعوت کی ان کے ہاتھوں میں سیب پکڑا دیے اور ایک آدمیں چھوڑی پکڑا دیے اور پھر کہا کہ جب میں کہوں گی پھر کاٹنا انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ادھر یوسف علیہ السلام پردے میں ہے عزیز کہیں ازرک آپ نے چہرے سے پردہ تو اٹھا دیں ادھر یوسف علیہ السلام نے چہرے سے پردہ اٹھایا ہے اور ادھر زلیخہ نے کہا اب سیب کاٹ دو قرآن کہتا وہ کتان آئی دیا ہننا انہوں نے اپنے سیب کے ساتھ ہاتھ بھی کاٹ دیے اور ان کو پتا نہ چلا فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال سامنے ہو ہاتھ کٹنے کی تکلیف نہیں ہوتی تو جو اللہ کے راستے میں شہادت کا جان نوش کرتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام کے بھی خالق کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے اس لئے وہ بار بار خاش کرے گا مجھے دوبارہ بیچا جائے یہ شہادت کا مرتبہ بہت اونچا مرتبہ ہے بہت اونچا مرتبہ ہے اس کے لئے خود دعائیں مانگی گئیں حالا موت کی دعا مانگنے سے منع کیا گیا ہے لیکن شہادت کی موت ایسی موت ہے دعائیں مانگی جاری ہیں یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمایا یا شہادت کا مقام پوچھنا ہے یہ کتنا بلند مقام ہے کتنا بلند مقام ہے کہ ایک صحابی رسول خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کی طلب کے لیے گمثال کے لڑائی ہو رہی ہے اس میں کود ہی آتے ہیں مجھے شہادت مل جائے اور جب آپ کا وصال ہوا ہے تو جسم کے کوئی حصہ ایسا باقی نہیں تھا جہاں پر زخموں کے نشان نہ ہوں اور جب انتقال کا وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہیں پوچھا کیوں رو رہے ہیں کہ اندر کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ شہادت مل جائے لیکن شہادت ہمیں مل سکتے ہیں اے شہادت کا مرتبہ آپ بھی دعا کر اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موتا تھا یہ جو سفر کا مہینہ جا رہا ہے اس میں عرص منائے جاتے ہیں غازی علم دین شہید کا ٹھیک ہے اسی طرح حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کا بھیار عرص منانا چاہیے ہم حسین حسین تو کرتے ہیں حسین حسین کرنے والے بہت ہیں لیکن کوئی حسن بھی کرنے والا تو کوئی آ رہا ہے یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے جگر کے ٹکڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ شان عطا فرمائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے سر سے لے کر نار تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اور حضرت امام حسین ناف سے لے کر پاؤ تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے حدیث پاک میں آتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے صحابہ اکرام علیہ مرزوان ارشاد فرماتے ہیں جب ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد ستاتی اور ہم پریشان ہو جاتے سرکار کا دیدار کرنا چاہتے تو دونوں شہدادوں کو اکٹھا کرنا دے ایسے لگتا جیسے سرکار کا دیدار ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ افراد جو ان کے مزارات پر حاضری دیتے ہیں کیا میں نے کہا اور کچھ ایسے بھی نصیبوں کے مارے ہوئے ہیں جو وہاں جانے سے روکتے ہیں آج میں نے اس کے اوپر کچھ تھوڑی سے گفتگو کرنی ہے روکنے والے کیوں روکتے ہیں اور جانے والے کیوں جاتے ہیں کیوں جی ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے میرا خیال ہے آپ غور سے سنو گے نا تو مجھے اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے آپ پزار جہاں سے اٹھو گے انشاءاللہ تعالی اتمنان قلب لے کر جاؤ گے اور آپ کو رشک آئے گا کہ اللہ تعالی نے ہمیں کیسا سچا سچا عقیدہ دا فرمایا جو قرآن و حدیث کی این مطابق ہے روکنے والے کیوں روکتے ہیں پہلے ہم ان کی بات کریں گے قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ ہے نحن اقربو الیہ من حبل الورید کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے آپ بھی تھوڑا سا اس کا اظہار کر دیں اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے بھی ایک مطبع پھر کہلو ذرا اللہ تعالی ہماری شاہ رگ سے بھی اس میں کوئی شکشبے والی بات نہیں ان کا یہ موقف ہے جب رب ہمارے قریب ہے تو ہمیں کہیں جانے کی کیا ضرورت ہے وہ رب تعالی جو خالق ہے مالک ہے جس کے قبضہِ قدرت میں ساری کائنات ہے اور جو کسی کا محتاج نہیں ساری مخلوق اس کی محتاج ہے جب وہ میرے قریب ہے تو مجھے کسی دربار پہ جانے کی کسی ولی کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے بہت سمجھا رہی ہے نا اور کچھ اس سے مزید آگے بڑھ جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں یار کافروں پر مسئیبت آتی تھی تو وہ بتوں کے پاس جاتے تھے تمہارے اوپر آتی ہے تم درباروں پہ جاتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے کچھ یہاں تک اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کچھ تو یہاں تک بڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ کھڑے کو پوجتے ہیں تم لیتے کو پوجھ رہے ہیں اس قسم کی گفتگو بھی سننے میں آتی ہے میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں تو آئیے آج ہم میں اس کا ہی جو آیت وہ پڑھ کر لوگوں کا ایمان برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم وہی آیت پڑھ کے لوگوں کا ایمان زندہ کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے لہٰذا جو افراد کہتے ہیں اللہ ہمارے قریب ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر جاؤ گے تو توحید کا رشتہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا شرک ہو جائے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اب میں آپ سے ہاتھ باندھ کر ایک بات عرض کروں گا غلط بیانی آپ نے بالکل نہیں کرنی بات کرنی ہے سچی اگر میں غلط بیانی کروں میری اصلاح کیجئے گا میں انشاءاللہ برا نہیں مناؤں گا امانداری سے بتلاو جو کہتے ہیں جی مت کہیں جاؤ اللہ قریب ہے کہیں مت جاؤ امانداری سے بتلاو جب یہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں اونچی بول دو یار اور اونچی آواز سے بولا یا شفاہ دینے والا تو شہرک سے زیادہ قریب ہے ڈاکٹر کے پاس کیا لینے جا رہے ہو کیوں وہاں جا کے ٹین کے لگواتے ہو اپنے پیرچاک کرواتے ہو ارے وہاں جا کے دوائیاں کھاتے ہو پیسے خرج کرتے ہو لائنوں میں لگتے ہو ٹائم لیتے ہو جب شفاہ دینے والا تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے کیوں وہاں جاتا ہے کیا وہاں جانے سے تجھے شرک یاد نہیں آرہا کیا وہاں جانے سے ترہا رب سے رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے پھر مقدمے میں پھس جائیں تو وکیلوں کے پاس جاتے ہیں عمران بھائی لاکھوں اور بے عفیز دے رہا ہے اور پھر وہ زلیل و خان کرتا ہے ٹائم دے کے نہیں پہنچتا اور آخر میں جا کر بک بھی جاتا ہے اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کر رہا جنرل بات کر رہا بھائی وکیل تو تیری شہرک سے زیادہ قریب ہے کیوں اس وکیل کے پاس جا رہا ہے کیوں جی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں مجھے بولو یا ہم تیری عبادت کر رہے ہیں ماجرین دی مدد کرو سلاف زدگان دی مدد کرو فلانے دی مدد کرو بھائی کیوں مدد باند رہا ہے اب شرک یاد نہیں آرہا ذرا ایران آنکھیں دکھاتا ہے کہتا ہے پاکستان آرمی علمدد امریکہ علمدد میں صحیح کہا رہا ہوں غلط کہا رہا ہوں اب مدد مانگ رہا ہے شرک یاد نہیں آرہا جی آفی صاحب ہم ڈاپٹر کے پاس جاتے ہیں وہ دوائی دیتا ہے بندہ صحیح ہو جاتا ہے میں نے کہا ڈاپٹر دوائی دے کر صحیح کرتا ہے اللہ کے ولی کی نکاح اٹھ جائے بندہ صحیح ہو جاتا ہے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر ہو گیا لگا دکھڑے سنانے آدھا پونہ گھنٹہ لگا کے دکھڑے سنائے آخر میں کہتا ہے پیر جی میرے واسے دعا بھی کرو کی کرو دعا بھی کرو تھوڑا جبچی ہوگا دعا بھی کرو آپ نے کیا کیا ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایسے کر دیا ایسے ہاتھ اٹھایا تو ایسے کر دیا وہ مرید جو بیٹھے کہنے حضرت جی انہیں ادھا کینٹہ لائیا دکھڑے سنانتے تو اسی اینی دیر سے آپ کو لو کی منگیا جائے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اشارت فرمانے کے رب یہ نہیں دیکھتا مانگ کیا رہا ہے رب دیکھتا ہے ہاتھ کس کا اٹھ گیا ہے سمان اللہ سمان اللہ مرے کس کا ہاتھ اٹھا ہے پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ گولہ شریف اسٹیشن پر بیٹھے گاڑی کا انتظار کر رہے پلیٹ فارم پر ایک سائٹ میں بیٹھ کے تو تصویر چلا رہے ہیں ایک انگریز وہ بھی انتظار کر رہے ہیں گاڑی کا لیکن وہ ٹہل رہا ہے پلیٹ فارم پر کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے دیکھیں بابا جی بیٹھے ہیں تصویر چلا رہے ہیں حیران ہو گیا آگے بڑھ کر کہنے کا بابا جی یہ کیا ہے آپ نے اس فاصل یہ جو نے گلے میں ڈالا ہو یہ کیا ہے کہنے کا یہ میرا ہتھیار ہے کیا ہے فرمائے وہ تیرا ہتھیار ہے یہ میرا ہتھیار ہے کہنے لگا جی تاڑا ہتھیار کی کر دا ہوئے فرمائے تیرا ہتھیار کیا کرتا ہے اس نے جلی سے پسٹل نکالی لوڈ کی درخت پر بیٹھے ہوئے پرندے کو نشانہ بنایا دز کیا وہ پرندے کو جب فائر لگا وہ تڑپتا ہوا نیچے آیا پڑ پڑاتے ہوئے تھوڑی دیڑ کے بعد ایکسپائر ہو گیا مر گیا کیا لگا جناب میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے فرمائے اچھا آپ اٹھے اور تصویر کو درود پاک پڑ کے ایسے گھمایا وہ زندہ ہو کر اُڑ گیا فرمائے میرا ہتھیار یہ کام کرتا ہے میں نے کہا بھائی مکیلوں کے پاس کیوں جاتا ہے کیوں امریکہ سے مدد مانگتے ہو کیوں جگہ جگہ ٹھیلے لگا کے بیٹھے ہو ٹھئیے لگا کے بیٹھے ہو مدد کرو مدد کرو مدد کرو مجھے کہنے لگا اللہ حافظ صاحب آپ آپ اصل میں بات سمجھے نہیں چھلو سمجھا رو یار میں سمجھنے کے لیے آیا ہوں کہنے لگا جی زندہ سے تو مدد لے لینی چاہیے مردوں سے مدد نہیں مانگنی چاہیے بات سمجھا رہی ہے نا جو زندہ ہیں یہ زندہ ہیں ان سے میں مدد لے لیتا ہوں یار ہے ہاتھ پوائیں ذرا بوری میرے سرطے رکھوائیں زندوں سے مدد لینا جائز ہے جو مردے ہیں ان سے مدد لینا جائز نہیں ہے میں نے کہا بھئی یہ تو جو ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائی ان کی آیت پڑھتا ہے اس کا مطلب کیا یہ نکلتا ہے زندوں سے مدد مانگ لیا کرو مردوں سے مدد نہ مانگا کرو کیا نے لگا جی نہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے کہا پھر جو آیت کا مطلب اپنی مرضی سے کرے اس کا ٹھکانا کیا ہوگا میں نے کہا چلو میں فرض محال تیری بات مان لیتا ہوں ایمران بھائی میں نے کہا میں تیری بات مان لیتا ہوں کہ زندوں سے مدد لے لو مردوں سے مدد مجھے بولو ذرا کہا ہاں ہاں یہ ہمارا عقیدہ ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا جس کو تُو زندہ کہتا ہے اس سے مدد لینا جائز ہے جس کو رب زندہ کہہ رہا ہے کہا رب کس کو زندہ کہتا ہے میں نے کہا قرآن اٹھا رب تعالیٰ نے شاید فرمائے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَّادِ جو اللہ کے راستے میں مارے جے ان کو مردہ مانچی بول دو یار میں کوئی حدیث نہیں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں جو اللہ کے راستے میں مارے جے اس کو مردہ جو مردہ کہہ رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا رب منع کر رہا ہے بندہ سوچتا ہے یار ایک بم بلاسٹ ہوا ہے ایک بندے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں چلو رب نے منع کر دیا ہے مردہ نہیں کہنا ذہن میں تو سوچ لیں کہ مردہ ہے رب تعالیٰ نے اس پر بھی پبندی لکھا دی فرمائے وَلَا تَحْسَمَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمَّادَ جو اللہ کے راستے میں مارے جائے ان کے بارے میں مردہ ہونے کا گمان بھی نہ کرنا کہنے پر بھی پبندی اور سوچنے پر بھی اونچی بولو یار سوچنے پر بھی یہ اللہ کہنا بھی نہیں سوچنا بھی نہیں پھر ہے کیا تو رب تعالیٰ نے شات فرمائے بَلْ أَحْيَاُنْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فرمائے بلکہ وہ زندہ ہے اور رب تعالیٰ کے ہاں سے رزق بھی دیے جاتے ہیں اب حضرت جی جو آپ کے دستر خان سے کھانا کھائے اس سے مدد لینا جائد ہے جو رب کے دستر خان سے کھا رہا ہے مجھے کہنے لگا حافظ جی آپ اصل میں بات سمجھے نہیں چلو یا تم سمجھا دو پھر کہنے لگا جی یہ آیتیں جو آپ پڑھ گئے ہیں یہ شہداء اکرام کے لیے ہیں شہید زندہ ہے نبی ملی تو زندہ نہیں ہے میں نے کہا یا تم بڑا ہی بیب کف لگتا ہے کہنے لگا کیا ہو گیا میں نے کہا جس نبی کے نام پر مرنے والا زندہ ہوتا ہے اس نبی کی حیات کا حالہ کیا ہوگا اور جس نبی کی ناموس پر مرنے والا زندہ ہے غازی علم دین شہید کو جب ہین کیا گیا ہے میاں والی جیل میں امانتاں دفنا دیا گیا ہے پھر جب علماء اکرام اور روام اہل سنت نے مطالبہ کیا کہ ہمارے حوالے کیا جائے تو اجازت مل گئی اس میں علامہ اقبال تھا اور اور دیگر علماء اکرام جب قبر لگے کھودنے مٹی ہٹانے لگے ہی 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 کتنے دنوں کے بعد قبر کھودنے لگے ہیں کسی نے کہا اے اقبال اپنے بھو پر کپڑا ڈال لیں اس نے فوری طور پر کہا کہ مجھے کپڑا ڈالنے کا کہہ رہا ہے ارے یہ تو میرے نبی کے نام برمنا ہے اگر اس میں ذرا سی بدبو آئی تو اقبال اپنا مذہب چھوڑ دے گا فرماتے ہیں جب قبر کشا کی گئی اندر سے خشموں کے ہلے آ رہے ہیں اور جسم کے اوپر اتنا عصہ گزرنے کے بعد جسم پر اسی طرح غسل کے پانی کی قطر بھی موجود یہ مذہب توڑی ہے اور وہ منظر تھا کہ جب جنازہ جا رہا تھا یار ہر بندے کے دل میں خواہش تھی کاش اس چار بھائی بھر میرا جسم ہوتا ہے اور آپ میں سے شاید کسی نے وہ منظر دیکھا ہو غازی ممتاز کا کیا بات ہے کیا بات ہے یار اندازہ کرو میری بات اگر غلط ہو میری اشرا کرو یار ایک طرف گورنر ہے پنجاب کا گورنر ہے پنجاب کا اور ایک طرف معمولی سپاہی ہے ایسا ہی ہے نا جی پورے صوبے کا مالک ہے مر گیا ہے کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملو اور ایک ملازم ہے معمولی سپاہی ہے لیکن دل میں اشک مصطفیٰ آگیا ہے ارے بڑے بڑے پیر جو ہے اس کے جنازے کو کندہ دینا ترس رہے تھے اس کی گاڑی کو ہاتھ ہی لگ جائے وہ چاہتے تھے ہاتھ ہی لگ جائے میں نے کہا اگر تسلی نہیں ہوئی تو ایک دلیل اور عرض کر دوں میں نے کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمیا میرے شہابان جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں جواب بھی دیتا ہوں درود سنتا بھی ہوں وہ رضی کرتے ہیں یار سلم جب اب انتقال کر جائیں گے مٹی میں مل جائیں گے پھر یہ ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمیا میرے شہابی غور سے سن لے فرمائے بے شک اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی اور رسولوں کے جسموں کو کھائے اللہ کے نبی زندہ بھی ہے اور عزق بھی دیے جاتے ہیں میں نے کہا بھائی ہاتھ بند کر روزانہ کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے اہدن صراط المستقیم صراط اللذین مجھے بولو یا راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا ہے انعام کن پر ہوا ہے تو قرآن ہی بتلا رہے ہیں پہلے نمبر پر اللہ کے نبی ہیں دوسرے نمبر پر صدیقین یعنی اولیاء کاملین تیسرے نمبر پر شہدہ چوتھے نمبر پر صالحین میں نے کہا اگر تیسرے نمبر والا زندہ ہے تو پہلے نمبر والے کی حیات کا عالم کیا ہوگا حدیث مبارکہ میں آتا ہے غزوہ احد کے بعد میرے عقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس پلٹ نہیں لگئے تو اشارت فرمایا کہ ہاں وہ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں عرض کرنا کہ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھ نہیں لگی ایک تو بھی ہم نے لڑائی کی جو مارا گیا شہید ہو گیا جو زندہ رہ گیا غازی کیا اس سے بھی بڑا کوئی جہاد ہے فرمایا ہے یہ چھوٹا جہاد ہے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا جہاد کیا ہے فرمایا نفس کے خلاف جہاد کرنا جہاد اکبر ہے اگر جہاد اصغر والا زندہ ہے تو جہاد اکبر والے کی حیات کا عالم کیا ہوگا اچھا میرے دلائل سن کے نا تو مجھے کہتا ہے حافظ جی چلو ان دلائل کو ایک طرف رہنے دو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ مجھے اس کا جواب میں کہا بھئی بوچھو کہلنا کہ جی آپ کو اگر میں صندوق میں بند کر دوں جس میں کوئی سراخ نہ ہو کوئی خوراک وغیرہ کی نالی نہ ہو آپ صندوق میں زندہ رہ سکتے ہو اس کا اشارہ کس طرف ہے آپ سمجھ رہے ہوگی کہ قبر میں جن کو تم دفن کر کے آئے ہو کوئی سراخ بھی نہیں ہے کوئی خوراک کی نالی بھی نہیں ہے کہ میں نے کہا میں آپ کو صندوق میں بند کر دوں تم زندہ رہ سکتے ہو میں نے کہا بھائی غور سے سن لے تم مجھے صندوق میں بند کر دو میں زندہ نہیں رہ سکتا لیکن اگر رب مجھے زندہ رکھنا چاہے تو کوئی مار بھی نہیں چاہتا پہنچی بولو یار مار بھی نہیں چاہتا میں نے کہا اگر دلیل چاہتے ہو تو تمہیں دلیل بھی دے رہتے ہیں کہ میں نے کہا جی کیا میں نے کہا جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے اس سال بچوں کو زبا کیا جا رہا ہے ماں نے دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے صندوق مگایا بچے کو بیچ میں لٹایا اور صندوق اوپر سے بند کر دیا ظاہر بات ہے سراخ ہوتا تو پانی اندر چلا جاتا دریا میں ڈال دیا ہے وہ صندوق چلتا گیا ہے چلتا گیا ہے پھر فیرون کے محلوں کے پاس پہنچا اس نے کہا نکالو باہر باہر نکالا جب صندوق کھولا ہے تو موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے مونجی بولو یار موسیٰ علیہ السلام مونجی بولو یار موسیٰ علیہ السلام زندہ ہے میں نے کہا جو رب تعالی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے نبیوں و ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے میں نے کہا اگر ابھی بھی تسلیح نہیں ہوئے ایک اور دلیل دے دوں کہا لگا جی کیا میں نے کہا کشتی جا رہی ہے لگی حچکولے کھانے ملہ کہتا ہے آج کوئی ایسی سواری بیٹھ گئی ہے جو اپنی مالک کی اجازت کے بغیر آ گیا ہے اگر وہ خود ہی نکل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ ساری کشتی خرک ہو جائے گی حضرت یونس علیہ السلام فرمانے کے میں ہی ہوں جو رب کی اجازت کے بغیر آ گیا ہوں آپ نے سمندر میں چھلانگ لگائی مچھلی نے موں کھولا ہوا ہے آپ اس کے اندر تشریف لے جاتے ہیں پانی کی گہرائی ہے مچھلی کا پیٹ ہے اللہ کا نبی زندہ ہے یا انتقال کر گیا اونجی بولو یار قرآن یہ کہہ رہا ہے وَزَنُّونِ زَحَبَ مُغَادِبًا فَزَنَّا اللَّا نَكْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَا فِي ظُلْمَاتِ اللَّا إِلَهَ إِلَّا سبحانتہ سبحانکہ انہی گندوں میں نصاری ہیں مچھلی کے پیٹ میں آپ پڑ رہے ہیں میں نے کہا جو رب تعالی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے نبیوں ولیوں کو قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے Mاشاء اللہ Mاشاء اللہ میں نے کہا اگر ابھی بھی تسلیح نہیں ہو ایک اور دلیل دے دوں میں نے کہا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے وہ زندہ ہے کی نہیں ہے مجھے بولو یا بچہ ماں کے پیٹ میں ہے زندہ بھی ہے حرکت بھی کر رہا ہے جو رب تعالیٰ ماں کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے وہ قبر میں زندہ نہیں رکھ سکتا مجھے کہنے نے کہا حفیظ صاحب یہ دلیل میں آپ کی نہیں مانتا کیوں نہیں مانتے کہنے نے کہا جی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کو ایک نارو کے ذریعے سے خورات دی جاتی ہے اس وجہ سے وہ زندہ ہوتا ہے نارو کٹ جائے تو بھی زندہ نہیں رہتا میں نے کہا بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ولادت ہوئی تو نارو کٹا ہوتا ہے نارو کٹا ہوتا ہے میں نے کہا چلو تمہیں اس دلیل سے نہیں ترائی تو منان ہو رہا ہمیں ایک اور دلیل دے دیتی ہے اسا یہ دلیل بڑی توجہ سے سننے والی ہے آپ کو میرا ساری زندگی سرور آتا رہے گا غور سے سنو درہا میں نے کہا بھائی ایک مرگی کا اندہ ہے اس کو مرگی کے نیچے رکھ دو بیس سکیس دن کے بعد اب اندے کو بڑھ کر کان سے لگاؤ اندر سے چونچو کی آواز آ رہی ہے میں نے کہا دیکھو نارو لگا ہوا ہے عزت جی کو خوراک دی ناری لگی ہے یہ کوئی ہوا واسطے کوئی سراخ ہے کہ میں نے کہا جی نہیں میں نے کہا جو رب دل اندے کے خون کے اندر چوزے کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ اپنے نبیوں ونیوں کو قبروں میں بھی زندہ لگتا ہے میں نے کہا میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میراج شریف کی راج جا رہی ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شات فرمائے میری سواری جب موسیٰ علیہ وسلم کی قبر پر سے گزری تو میں نے دیکھا موسیٰ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہو کر نماز عدار کر رہی ہے مجھے کہنے لگا چلو حافظ صاحب ہم ان کو زندہ مان لیتے ہیں زندہ مان لیتے ہیں مجھے بولو ذرا مان لیتے ہیں لیکن حافظ صاحب وہ قبر سے باہر تو نہیں نہ کہیں جا سکتے چلو زندہ مان لینے لیکن یہ کہ وہ باہر قبر سے نکل کے کہیں چلے جائیں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میں نے کہا بھائی میراج شریف کی رات ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جب مسجد اقصہ پہنچی وہاں سارے نبی انتظار میں کھڑے اگر آپ اجازت دیں تو آپ کا ایک شیر سوام آپ کو مزے کو بزا دیں ویسے مجھے شیر بغیر آتے نہیں ہیں لیکن موقع کی مناسبت ہے بڑا ایمان افروس شیر ہے جا پہنچے جا اقصہ چھ پہنچے محمد پیارے جا اقصہ چھ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظار چھ سارے امران بھائی جا اقصہ چھ پہنچے محمد پیارے نبی سن کھڑے انتظار چھ سارے سی فرمان نبیان آدم نے کیتا اور صفان ٹھیک کر لو امام آگیا ہے سی فرمان نبیان آدم نے کیتا اور صفان ٹھیک کر لو امام آگیا ہے میرے اقصہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی امامت کروائی تو آپ کا لقب ہوا امام الانبیاء اچھا یہ لقب امام روح انبیاء یا امام الانبیاء ہے مجھے بولو یا اس کا مطلب ہے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام ان کی روحیں بھی موجود ہیں جسم بھی موجود ہیں اور پھر یہی بات ختم نہیں ہوتی جب میرے اقصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آسمانوں پر جاتی ہے تو انبیاء اکرام علیہ السلام سے آسمانوں پر بھی ملاقات مجھے بولو یا کیا لگا چلو حافظ صاحب یہ بھی مان لیتے ہیں کہ وہ جا بھی سکتے ہیں باہر بھی کہیں جا سکتے ہیں لیکن کسی کی مدد تو نہیں نہ کر سکتے ہیں اللہ 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 میں نے کہا بھائی میراج شریف کی رات ہے میرے اقصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوتی ہے تو عرض کہتے ہیں مالک مولا جب کوئی کہیں سے واپس جاتا ہے تو اپنے پیاروں کے لیے توفہ بھی لے کے جاتا ہے تو میں تیری بارگاہ سے واپس آ رہا ہوں امت کے لیے کیا توفہ لے کے جاؤں رب تعالیٰ نے پچاس نمازوں کا توفہ دیا کتنی نمازوں کا دیا تھوڑا سونچی آواز ہے توفہ لے کر جب واپس تشریف لائے ملقات ہوتی موسیٰ علیہ السلام سے عرض کہتے ہیں جی توفہ زیادہ ہے کم کروالے کم ہوتے ہوتے کتنی رہ گئے ہیں پانچ یہ پانچ کس کی مدد سے ہوئی اور وہ تو پردہ کر گئے تھے جو کہتا جو پردہ کر گئے مدد نہیں کر سکتے پھر کم از کم ان کو اپنے عقیدے پہ قائم رہتے ہوئے نمازیں تو پچاس پڑنی شایئے اب میں آپ کو ایک اور بڑی ایمان افروز دلیل سنا ہوں میرا خیال ہے کہ یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو آپ بہت سارے مسائل آپ کے کلیر ہو جائیں گے قرآن مجید میں اللہ رب العصت نے اشارت فرمایا سورہ نمل ہے انیس ماں پا رہا ہے سلیمان علیہ السلام دربان میں موجود ہے اور اشارت فرماتے ہیں تم میں سے کون ہے جو بلکی شہزادی کے یہاں آ کر مسلمان ہونے سے پہلے پہلے اس کا تخت لے آئے تخت کوئی ایک چھٹانگ دو چھٹانگ کا نہیں چالیس گز چوڑا چالیس گز انچا اور اسی گز لنبا سات کوٹھریوں میں وہ بند کر کے آئی تھی قرآن کہتا ہے ایک وہ بندہ جس کے پاس کتاب دا علم تھا وہ کہنے کہا آنا عثیقہ بھی میں لاسکتا ہوں پوچھا کتنی دیر میں لاؤ گئے کہنے کہا جی کامل آئیت تک دا علیہ کا ترفق آپ کو پلک جھبکنے میں دیر لگے گی تخت کیانے میں اتنی دیر بھی نہیں لگی اور اسی نے دعویٰ نہیں کیا فَلَمَّا رَعُوا مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ جب آپ نے دیکھا تخت رکھا ہوا ہے کہنے کہ یہ میرے اوپر آپ کا فضل ہوا جو میں نے لانکہ دکھا دیا اب میں آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں میرے سوال کا جواب ذرا سوچ سمجھنے کے دیجئے گا یہ وہ جو تخت لایا اپنی جسمانی طاقت سے لایا کہ روحانی طاقت سے لایا اونچی بولو یار جسمانی طاقت کا جہاں تعلق ہے میں کہتا ہوں بھی میرے پلک جھبکنے سے پہلے تم بیٹھے ہو کھڑے ہو کے دکھاؤ ہو سکتے ہو کھڑے چلو کھڑے ہو بیٹھ کے ہی دکھا دو میرے پلک جھبکنے سے پہلے آپ کھڑے ہیں بیٹھ نہیں سکتے بیٹھے ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے اور اس اللہ کے ولی نے تخت لا کے دکھا دیا تو یہ جسمانی طاقت کا کمال اونچی بولو جسمانی طاقت کا کمال یہ کونسی طاقت تھی تھوڑا سو اور اونچی عباس تیجدہ و فیر بولو اب اگلا سوال سنو جب بندے کو موت آتی ہے تو بندے کے جسم کو موت آتی ہے کہ روح کو موت آتی ہے اونچی بولو کس کو موت آتی ہے تو بھائی جب جسم کو موت آئی جسمانی طاقت ختم ہو گئی روح کو تو موت ہی نہیں روحانی طاقت کیسے ختم ہو گئی ارے جو سلمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھ کا تخت لا سکتا ہے وہ اپنے مزار میں بیٹھ کے بھی ہماری مدد فرما سکتا ہے یہ شان ہے خدمت گالوں کی سردار کا عالم کیا ہوگا حضور سیدنا غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے آپ اشارت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا اور رب تعالیٰ نے مجھے جام دیے انوار و تجل میں نے سارے جام پی لیے اب مجھے کوئی یہ گلاس دیتا ہے دودھ کا پی لو آفیظہ میں پی لیتا ہوں سارا پی کے رکھ لیتا ہوں پیندے میں پھر بھی تھوڑا سا اس کو ہم پنجابی میں بولتے ہیں جوٹ اور اردو میں کہتے ہیں تلچٹ نیچے جو پیندے میں بچا رہ جاتا ہے غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں میں نے سارے جام پی لیے جو نیچے تلچٹ بچی جوٹ بچی رب تعالیٰ نے سارے ولیوں میں تقسیم کر دی فرما ہے سارے ولیوں میں جو کمار دیکھ رہے ہو میری جوٹ کا صدقہ ہے ارے جس نے جوٹ میں سے ایک حصہ بیا ہے وہ تخت لا کے دکھا رہا ہے جس نے پورا جام بیا اس کی طاقت کا عالم کیا رہا ہے آپ اشارت فرماتے ہیں میرا ایک مرید مشرق میں ہو میرا ایک مرید مغرب میں ہو دونوں کو بیعفت شیر اپنے موہ میں نگلنے لگے مجھے مدد کے لیے پکاریں میں دونوں کو بیعفت شیر کے موہ سے بچا سکتا ہوں مجھے رب نے یہ طاقت عطا دیا تو یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا رہا ہے اب آئیے واپس پھر اسی آیت کی طرف نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْبَرِیْتِ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے بھی زیادہ جب رب قریب ہے تو بھی ہم کہیں کیوں جاتے ہیں تو آؤ اس کا بھی جواب عرض کر دوں تاکہ تسلیح ہو جائے قرآن مجید میں یہ تو اسیات فرمکا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْبَرِیْتِ کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ صرف ہمارے قریب نہیں وہ کافر کے بھی قریب ہے وہ مشرق کے بھی قریب ہے وہ مرتد کے بھی قریب ہے وہ سیکھ کے بھی قریب ہے ہندو کے بھی ہیسائی کے بھی یہودی کے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے تھوڑا سو ہمچیے باہت سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے قریب ہے لیکن ہر بندہ رب کے قریب نہیں ہے حافظ یہ عجیب گال کر دیتی جائے راب ساڑے قریب ہے اسی راب ساڑے قریب نہیں اور بھائی اگر ہر بندہ رب کے قریب ہو تو پھر رب زیادہ یہ کی اشارت فرمائے کہ یتقلب علیہ بن نوافل کہ جب بندہ فرائض واجبات ادا کرنے کے بعد نفلوں کی کسرت کرتا ہے پھر وہ میرے قریب ہوتا جاتا ہے قریب ہوتا جاتا ہے قریب ہوتا جاتا ہے قریب ہوتا جاتا ہے پھر ایک مقام وہ بھی آتا ہے مقام قرب ویسا آتا ہے کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور پھر فرمائے جب وہ مجھ سے دعا مانتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں کرتا قبول کر رہتا ہوں تو جب مقام قرب اللہ کے ولیوں کو حاصل ہے عام بندے کو حاصل ہے انچی بولو جاتا ہے تو ہم ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہیں اس لیے کہ ہم دعا مانگیں قبول ہو یا نہ ہو ہزی کہنے ہیں بابا جی تُس ہی آتھ چک دی ہونا تھا ہاتھ چکیا گیا تھا میں دعا رہا ہے ہم ان کے پاس اس لیے جاتے ہیں ہماری دعا رد ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے ولی کا ہاتھ اٹھ جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے ان کی نکاح اٹھ جائے تو تقدیریں بدل جاتی ہیں حضور سیدنا غوث آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بندہ مرید ہونے کے لیے آیا ہے کہنے لگا جی میں مرید ہونا چاہتا ہوں آپ نے تھوڑی دیر آنکھیں بند کی اور تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھول کے فرمائے لاؤ میں تجھے اپنا مرید کر لیتا ہوں مرید ہو گیا بابا پہ چلا گیا اگلے دن پھر آ گیا بڑا پریشان ہار کہنے لگا جی میں چنگا مرید ہویا ہوا رات نو خانچ میں سویا ہوا تے ستر مرتبہ اعتلام ہویا ہے ستر مرتبہ فرمائے جاؤ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو شکر آنے کے نفل پڑو کہنے لگا جی ہوا کیا ہے فرمائے جب تو مرید ہونے آیا تھا میں نے نگاہ ماری لوہی محفوظ پر تیری قسمت میں لکھا تھا تو نے حالت بیداری میں ستر مرتبہ زنا کرنا ہے میں نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مرید میرا ہو زنا کر کے جہنم میں چلا جائے کرنو آجی کر دے فرمائے میری دعا رب نے قبول کی وہ کام جو تُو نے جاگتے کرنا تھا رب نے خواب میں کروا دیا تیری تقدیر کو رب نے بدل کے دکھا دیا یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی شان ہے لہٰذا ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کے پاس جانے کا رب خود حکم دیتا ہے ان کے پاس جانے سے رب ناراض بلکہ ناراض ہوگا تو ان کے پاس جانے سے راضی ہو جاتا ہے دلیل کیا ہے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ توبہ کرو سرکار تمہارے حق میں شفاق کریں تو رب تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے مالا پاؤگے یہ مقامِ قرب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ہے میں اس کی ایک جھلک عرض کر کے پھر انشاءاللہ تعالیٰ اختتام کی طرف آتے ہیں آج آپ کا ٹائم کافی لے لیا ہے سنو ذرا ہمارا مقامِ قرب کیا ہے دعا مانگے قبول ہو یا نہ ہو اور اللہ کے ولی کا مقامِ قرب کیا ہے دعا مانگے تو قبول ہو جائے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیسا ہے سنو ذرا سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی نہ مانگے دعا بھی نہ مانگے صرف دل میں ہی خیال آیا ہے ہمارا قبلہ بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہونا چاہیے نماز کی حالت میں اپنا چہرہ آسمان کے طرف اٹھا دیا ہے رب تعالیٰ نے آیت اتا دی فرمائے میرے محبوب ہم نے تمہارا چہرہ آسمان کے طرف اٹھا دیکھ لیا ہے اے میرے محبوب تو جدر مو کرے گا کعبہ ادھر ہی کر دیا جائے گا جو دعا بھی نہ مانگے صرف دل میں خیال آئے رب قبول کر لے اس لئے آدھا حضرت عظیب البل کا رحمت اللہ لکھتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدا محمد ہم تو پل سرا سے وجد کرتے ہوئے گزریں گے کیوں وجد کرتے گزریں گے فرمائے جو محبوب صرف دل میں خیال کرے رب کی برا تبدیل کر دے جب وہ دعا مانگ رہا ہوگا یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزر دے ہمیں دننے کی کیا ضرور ہے تو میرے مٹھے مٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیو یہ اولیاء کاملین اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں یہ فرائض واجبات اور نوافل کی کسرت کرتے ہیں ان کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جس راستے پر چلے ہیں ہمیں بھی اس راستے پر چلنا چاہئے یہ ہے اصل مقصد دیکھو قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال کونسا ہوگا انچی بولو اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چاہے تو میں ہاتھ باندھ کر ررز کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے پہلے سوال میں پھانس گئے اگلے سوالوں کا کیا بنے گا جو پڑے لکھی افراد ہیں میری بات کی تصدیق کریں گے جب ہم امتحان گاہ میں بیٹھیں پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہو تو آسان ہو جاتے ہیں اور اگر پہلے میں فس جائے اگلے آتے بھی ہو تو بھول جاتا ہے چلو میں گیس لگواؤں آپ بے شک تیاری نہ کرو آپ کو گئے حفظہ آپ نے تکہ لگا ہے بتا نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے جب سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا پھر ہمیں نمازی بننا چاہیے کیا نہیں بننا چاہیے تھوڑا سمچی آواز سے ہوگا اگر نمازی بننا چاہیے نسخہ میں بتلا دوں سارے نمازی بن جاؤ گے لوڑ ہے نسخہ ایک دو کی آواز آرہی ہے باقیوں کیوں سب کو ضرورت ہے لوگ جی نسخہ صرف اتنا ہے اگر یہ وجود نماز نہ پڑے کیا میں نے کہا اگر یہ وجود نماز نہ پڑے تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاو نہ روٹی کھلاو نہ پانی پھلاو بات بھی میں سچی کر رہا ہوں جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا کیا وہ اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے میں روٹی سامنے رکھی اپنے ہموں میں تو نہیں جائے پکڑ کے لے جاؤ نماز لے جاؤ یہ روٹی مانگے بولو نہیں پہلے نماز بھر بات میں روٹی تو کیا خیالہ نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا تو اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا سبھی ہاتھ کھڑا کر کے بلند دوا سے انشاءاللہ کا نعرہ بھی لکھا آج کے بعد ہماری کوئی نماز گزہ نہیں ہوگی رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑے گی سرکاز صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا نسخے کی صبح کی ڈوز بھی سن لو اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو پہلے نماز ویر ناشتہ ایک مندہ کہنا ہے صبح اٹھا لگا دیر ہو جاتا میں نے کہا نام پڑھو نہ لو بہترے پڑھ لو صبح اٹھ کے مو آتے تو ہندے ہونا تو وضوح کر لو دو سنو دو فرض پڑھ لو فجر دی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان فجر دی راجہ شہرانگر نا اچھا ان کال تو پڑھنگی نا کال آوے ہی تینا نماز پڑھنگی لہذا تھوڑا جوچی آواز نا انہی دیر تک ناشتہ جنہی دیر تک نماز فجر نے پڑھنا اور انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی دیر قرآن پاغنی تلاوت نہیں کر رہا یقین جانو میں دکھ نہ کہہ رہے ہم آج کئی ایسے کار نے جنہ چاہی کئی کئی مہینے گزر کے قرآن نہیں کھولیا جا رہے ہیں قرآن پاک تے گردوں گبار پیر جا تیوی وی سی آتے مکھی نہیں بہن دے نہ تیرے کہ آج برکت کی میں ہو جائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناو اپنے گھروں کو ویران مت کرو یاد رکھو گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت اقلام پاک سے آباد ہوتے ایک بندہ کہہ لگا میں تھے قرآن ہی نے پڑھے آیا میں نے کی کرنا چاہیے لگا میں نے کہا تو صبح اٹھ کے قرآن پاک کا دیداری کر دیا کر رات کی دوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر تک پانچ نمازیں پوری نہ کر لو کہ سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو ایک مندہ کہہ لگا آبا جی میری تے قسمت ہی پھوٹ گئی جی قسمت ہی الڈ گئی ہے میں نے کہا تمہیں کیسے بتا چلا کہہ لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالدہ نقصان ہی ہوتا ہے جنہا پلاہ کرنا برا ہی ہو جس اچھے کام چاہت میں ابھی غلط ہی ہو جانتا ہے میری تو قسمت ہی الڈ گئی ہے میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا بھی نسخہ بتلا ہوں کہہ لگا کیا میں نے کہا ایک مہر ہوتی ہے سٹمپ دیکھئے کبھی اس مہر کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو اس مہر پہ الفاظ الٹے لکھی ہوتے ہیں کہ سیدھے ہوتے ہیں میں نے کہا مہر پہ الفاظ الٹے ہیں لیکن جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ میں نے کہا تیری قسمت الٹ گئی ہے اپنی پشانی رنگی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی یہ ایک سجدہ جسے تم کی راہ سمجھتا ہے سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات وما اللہ اللہ اللہ